بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں آکسورڈ یونیورسٹری میں عمران خان صاحب الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں چانسلر کا اور اس معاملے نے پی ایمل این کو اور عمران خان صاحب کے جو دیگر متاثرین ہیں اس ملک میں یا مخالفین ہیں اس ملک میں انہیں ذینی مریض بنا دیا ہے انہوں نے پوری کوشش کی اور وہاں بندے چندے بھیجے اور پٹیشنز بھی جمع کروائیں شکایتیں بھی جمع کروائیں اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے آپ سنیں نا عمران خان کے مخالفین سے تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے کیونکہ یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں تو یہاں عمران خان کے خلاف ان کو کرنا ہے اور یہاں کی سیاست اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ آپ مذہب کو استعمال کریں تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرف ہے یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن جب وہ آکسورڈ یونیورسٹی میں شکایت لے کر جاتے ہیں تو وہاں جا کر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کٹر اور پکا مسلمان ہے بنیاد پرست آدمی ہے اور وہ اسلام کی بات کرتا ہے تو آپ کی روایات عمران خان سے میچ نہیں کرتی لہذا آپ عمران خان کو یہاں پہ الیکشن نہ لڑنے دیں یعنی یہ منافقت کی انتہا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا مجھے اچھی طرح یاد ہے ماضی میں جب خواجہ عاصف صاحب تشریف لے گئے تھے امریکہ تو وہاں جا کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی عمران خان صاحب تو بڑے اسلامی آدمی ہے بڑے بنیاد پرست آدمی ہے بڑے فنڈامنٹلسٹ ہے اس قسم کی باتیں انہوں نے امریکہ میں جا کے کہی تھی لیکن وہی خواجہ عاصف جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو یہاں عمران خان صاحب کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ گوروں کے ساتھ جوڑیں یہودیوں کے ساتھ جوڑیں غیر مسلموں کے ساتھ جوڑیں تو یہ ان کی دونوں جگہ پہ الگ الگ سیاست ہوتی ہے لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ایکچولی اب یہ ایک دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے یہ جو کام برطانیہ میں کرتے ہیں یہاں پہ within no time یہاں پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو اور جو کام یہاں کرتے ہیں وہاں پہ ان کو فوراں پتہ چل جاتا ہے تو اب وہ چلاکیاں ماضی والی چل نہیں سکتی ماضی والے کام یہ کر نہیں سکتے لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے اور ان کی لڑائی جو ہے وہ اس یوت کے ساتھ ہے جو fifth generation war کو لڑنا جانتے ہیں تو انہوں نے ان کی چنگی طبیعت صاف کی ہے اب آکسفرڈ کے مختلف جو ایکٹیویسٹ ہیں جن کا آکسفرڈ سے تعلق ہے زیادہ تر پاکستانی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی بھرپور کمپین چلائیں گے اور اب تک ان کی جانب سے آنے والی اطلاعات کے مطابق عمران خان فیورٹ کینڈیڈیٹ ہے اور عمران خان صاحب کا بڑا زور ہے آکسفرڈ کے آنے والے الیکشن میں اور نہ صرف عمران خان صاحب کا بڑا زور ہے اس الیکشن کے لیے بلکہ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو چالیس کیمپسز ہیں چالیس کیمپس ہیں آکسفرڈ یونیورسٹری کے اور پھر یہ الیکشن اس طریقے سے ہوگا تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب سب سے فیورٹ کینڈیڈیٹ ہے ہم پورا زور لگائیں گے عمران خان صاحب بھرپور زور میں ہیں اور زیادہ چانسز ہیں کہ عمران خان صاحب یہ الیکشن جیت جائیں لیکن اعتراض کرنے والوں کی اب حالت تو دیکھیں یہ بچارے جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ آکسفرڈ کے دروازے سے ٹاپ کے اندر نہیں دیکھا انہوں نے کبھی یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی آکسفرڈ یونیورسٹری تو کیا وہاں کی کتی تھرڈ کلاس یونیورسٹری کے بھی چانسلر نہیں بن سکتے یہ وہ لوگ ہیں جو ہر ایک کانوکیشن کے اوپر جا گئے تو سر پہ ٹوپی پہن کے خوش ہوتے کہ جناب ہم بن گئے کچھ تو ان کی اتنی قابلیت ہے ان کو تو میرٹ کے اوپر کبھی داخلے نہیں ملے تو یہ آکسفرڈ کے چانسلر بننے میں عمران خان صاحب کی مخالفت ہی کریں گے اور کیا کریں گے تو اب ظلفی بخاری صاحب نے کنفرم بھی کر دیا کہ عمران خان صاحب کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے حالانکہ پی ایم ایلن نے بڑی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی لیکن ان کا یہ کلیم ہے اور بی بی سی پہ بھی یہ کلیم آیا کہ عمران خان صاحب اب امیدوار ہے اور وہ الیکشن لڑیں گے اور جو رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ کامیاب نہیں ہوئی اب ایسے میں فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے مسلم لیگنون نے ایک ہنگامی اجلاس کیا لاہور میں اس ہنگامی اجلاس میں میاں نواز شریف تھے شواز شریف تھے باقی ان کی پارٹی کے اہم ترین لوگ تھے وہ سارے بیٹھ گئے مریم نواز وغیرہ تو انہوں نے وہاں پہ لاہور میں ایک ہنگامی میٹنگ کی اس میں میاں صاحب نے حسب توفیق جتنا ان کا دماغ ہے جتنی ان کی سمجھ ہے اس کے مطابق میاں صاحب نے ایک پتہ بھینکا یا میاں صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اس سٹیٹمنٹ کو لے کے پورا پاکستان جو ہے نا وہ میاں صاحب کی ایسی کی تیسی پھیر رہا ہے اچھا خاصا پاکستانی میاں صاحب کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اچھا خاصا پاکستانی میاں صاحب کو بھولانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں میاں صاحب کوئی نہ کوئی ایسی بھونگی مار دیتے ہیں کہ دوبارہ پورا پاکستان میاں صاحب کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو آ بیل مجھے مار والی بات کہ کیا ضرورت ہے کہ اڑتا ہوا تیر جا رہے ہیں میاں صاحب بلاوجہ بیچ میں آ رہے ہیں اب آپ اس کو غور کریں نا میاں صاحب کا سٹیٹمنٹ کیا ہے انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان میں مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دے دیا میاں صاحب نے یعنی ایک طرف نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بجلی کے منصوبے ہیں میں نے لگائے ہیں لیکن ان منصوبوں سے جو میں کی بجلی بنتی ہے ان کے لیے دمہ دار عمران خان ہے یعنی ایس طرح تو پاکستانیوں کو آپ صاحب ویسے ہی کہہ دیں کہ پاکستانی بے وکوف ہیں یعنی ایس صاحب آپ ویسے ہی کہہ دیں کہ پاکستان کی پوری قومی پاگل ہے اور آپ پاگل بنانے کے لیے آئے ہوئے اور سر لوگ پاگل تو نہیں ہیں میاں صاحب اگر آپ کا دماغ تھوڑا کم کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارے پاکستانیوں کا کم کام کرتا ہے کہ لوگ بڑے آرام سے مان لیں گے کہ مہنگائی کا دمیدار عمران خان ہے اب ایک دھائی سال پہلے آپ نے اس کی حکومت گرا دی تھی جب آپ نے اس کی حکومت گرائی تھی تو پچھپنٹ روپے کا آٹھا کلو ملتا تھا آپ اس کو ڈیڑھ سو تک لے کر گئے ہیں جب آپ نے اس کی حکومت گرائی تو ایک سو اسی روپے کا ڈالر تھا آپ اس کو دو سو اسی کے تین سو تے اوپر لے گئے تھے جب آپ نے اس کی حکومت گرائی تو پیٹرول ڈیڑھ سو روپے اور اس کے نیچے ملتا تھا آپ اس کو اٹھا کے تین سو کے قریب لے گئے میاں صاحب گی آپ نے مہنگا کر دیا کھانے پینے کی چیزیں آپ نے مہنگی کر دی اور وہ سولہ روپے کا بجلی کا یونٹ بیچتا تھا آپ بجلی کے یونٹ بیچتا تھا ستر روپے تک لے کر چلے گئے میاں صاحب تو لوگ پھر بھی کہیں کہ جی عمران خان نے مہنگا ہی کی ہے گیس آپ نے مہنگی کی بجلی آپ نے مہنگی کی ہر چیز آپ نے مہنگی کر دی ٹیکس آپ نے زانے مانا پاکستان کے اوپر لگا دیا تاجر آپ کے خلاف اعتجاج کر رہے ہیں کسان آپ کے خلاف اعتجاج کر رہے ہیں مزدور آپ کے خلاف اعتجاج کر رہے ہیں تنخواہ دار طبقہ آپ کے خلاف اعتجاج کر رہا اور مہنگائی کی ہے عمران خان نے یہ اس عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں جو پچھلے تیرہ مہینے سے جیل کے اندر بند ہے ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی یعنی مو اٹھا کے الزام لگا رہے ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے مہنگائی وہ عمران خان کی وجہ سے وہ بھی عمران خان کی وجہ سے کیسے آگئی آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلا معایدہ بھی آپ نے کیا یہ جو نیا معایدہ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کر رہے ہیں کہ پوری قوم کا جو بازو ہے نا وہ بیلنے میں آپ دے رہے ہیں پوری قوم کا جوس آپ نکال دیں گے جس طرح آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کر رہے ہیں صرف اپنا نظام چلانے کے لیے کیونکہ آپ نے جو ایک پریبلیج کلاس ہے جو بہت بڑے اور طاقتور لوگ ہیں ان سے تو آپ نے ٹیکس لینا نہیں ہمیہ صاحب نہ آپ لوگوں نے خود دینا غریب آدمی کا اپنے خون نہ چوڑنے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے اور ان سے اپنے پیسے لینے یہ آپ کا طریقہ واردہ تھا جس پہ آپ چل رہے ہیں تو میاں صاحب بے وکوف لوگوں کو نئی بنا سکیں گے کیونکہ کچھ فیکٹس اور ہیں ایک تو دیکھیں ایک نیا سروے بھی آیا ہے اور وہ سروے کیا بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے 94 فیصد لوگوں نے یہ بتایا 94% آف پاکستانیز انہوں نے یہ بتایا کہ روز مرہ کی چیزیں جو وہ خریدتے ہیں ان میں ان کی پریشانیاں اور مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں 94 فیصد صرف 6 فیصد رہ گئے ہیں اور 94 فیصد پاکستانی تھوڑے دن پہلے سروے آیا تھا وہ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں وہ صرف 6 فیصد سے رہنا چاہتے ہیں اب 94 فیصد کہہ رہے ہیں جناب ہم روز کی چیزیں ہی نہیں خرید سکتے حالات ایسے ہیں اب وہ 6% تو وہی ہیں جو بہت امیر لوگ ہیں ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا دوسرا سروے کے اندر آیا ہے کہ یہ پاکستان کی کیا معیشت بحال ہو سکتی ہے تو پاکستان کی معیشت بحالی کی جو امید ہے پاکستان میں پہلے 52 فیصد لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن اب پاکستان میں صرف 33 فیصد لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے حالات بہتر ہوں گے 67 فیصد لوگوں کو یعنی دو تھائی پاکستانی جو ہیں معیشت سمجھنے والوں کی تعداد کتنی ہے صرف 12 فیصد پاکستانی رہ گئے ہیں جو پاکستان کو ایک مضبوط معیشت سمجھتے ہیں باقی 87-88 فیصد پاکستانی جو ہیں وہ اب پاکستان کو ایک مضبوط معیشت نہیں سمجھتے تو میعصف ذمہ دار تو پھر آپ ہیں یہ سرویس تو آپ کے دور میں آ رہے ہیں یعنی ہر چیز کا الزام اٹھانا اور اٹھا گے آپ نے عمران خان پر لگا دینا ہے آپ کی بیماریوں کا الزام بھی آپ عمران خان پر لگا دیں آپ کی نلائکی کا الزام بھی آپ عمران خان پر لگا دیں لوگ آپ کو اگنور کر رہے ہیں اس کا الزام بھی عمران خان پر لگا دیں لوگ آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں اس کا الزام بھی عمران خان پر لگا دیں آپ نے جتنی ڈیلیں آج تک فرمائیے اور جتنی سادشیں آج تک کی ہیں سب کا الزام بھی عمران خان پر لگا دیں پہلی جنگ عظیم کا الزام بھی عمران خان پہ لگا دیں دوسری جنگ عظیم کا الزام بھی عمران خان پہ لگا دیں یہ ڈانلڈ ٹرمپ پہ گولی چڑی ہے اس کا الزام بھی عمران خان پہ لگا دیں جو ایٹ بھی دمکہ ہوا تھا اس کا الزام بھی عمران خان پہ لگا دیں میاں صاحب کا بس چلے نا تو میاں صاحب اپنے گھر کے اندر ہونے والی چھوٹی بھی چھوٹی واردات کا الزام بھی عمران خان پہ لگا دیں ہر چیز کا الزام یہ اٹھتے ہیں عمران خان سوتے ہیں عمران خان مجھے یاد ہے عمران خان نے کہا تھا میں انہیں رولاؤں گا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا زیادہ رولائیں گے عمران خان صاحبے نے انہوں نے ان کو تباہ کر دیا ان کو اٹھتے بیٹھتے ہیں عمران خان کے علاوہ نہ کچھ سمجھ آتا اور نہ کچھ اور دکھائی دیتا ہے اور عمران خان کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک کاروائی ہو رہی ہے ابھی کچھ ریپورٹر سے میری بات ہوئی کچھ جنرلسٹ ہے انہوں نے میری بتایا کہ ججوں کے بہت بڑے پیمانے پر تبادلے کیے گئے یہ جی پنجاب بھر کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ججوں کے تبادلے ہوئے ہیں اور ان میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ خاص طور پر وہ ججز جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف اس کی لیڈرشپ یا اس کے کارکنوں کو انصاف فرام کیا ان ججز کے تو ضرور تبادلے ہو گئے خاص طور پر جج عباس صاحب جو تھے جو سرگودہ کے تھے جنہوں نے بتایا کہ ایجنسیاں انہیں تنگ کر رہی ہیں اس کے اوپر ایک انکواری بھی ہوئی تھی اس کے اوپر لاہور ہائی کوٹ نے بقاعدہ نوٹس لیا تھا وہ ججز صاحب بھی ٹرانسفر کر دیئے گئے جن ججز نے عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے کیسز میں ان کو انصاف فرام کیا وہ بھی ٹرانسفر کر دیئے گئے یعنی بہت سارے شہروں کے اندر ججز جو ہیں ان کو اب ان کے عوضوں سے اٹھا کر ادھر ادھر کر دیا گیا ہے پنڈی میں لاہور میں سرگودہ میں گجرہ والا میں اٹک میں جیلم میں چکوال میں رہمیہ خان میں ہر جگہ میں ججزوں کو تبدیل کیا گیا ہے تو یہ جناب پاکستان میں اس وقت جوڈیشلی کی صورتحال ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو لگتا ہے ایسا کہ سارے کنٹرول کرنا چاہتے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کنٹرول میں آ جائے حکومت کو جو ہے نا وہ لیجٹی میسی نہیں مل رہی سارے مطلب یہ ہے کہ حکومت کے اوپر ٹھپا نہیں لگ رہا لوگوں کا اعتماد حکومت پر بحال نہیں ہو رہا اور اس کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے بیٹھ جائے یا اس حکومت کو عمران خان صاحب تسلیم کر لیں کم سے کم مذاکرات کرنا تو ایک الگ بات ہے مذاکرات تو آپ دشمن سے بھی کرتے ہیں جنگ میں بھی مذاکرات ہوتے ہیں لیکن کیا اس حکومت کو عمران خان صاحب تسلیم کر سکتے ہیں یہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز عمران خان صاحب اس کے اوپر جو ہے منظوری کا ٹھپا نہیں لگا کہ میں اس حکومت کو قبول نہیں کرتا یہ جالی حکومت ہے اے فارم فارٹی سیون کے اوپر بنیے یہ عوام کے ووٹوں اور مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آئی یہ مینڈیٹ سے محروم حکومت ہے تو اب ایک خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے اچک زئی سے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا محمود کانا اچک زئی صاحب سے نون لیگ نے رابطہ کیا جی بیکڈور چینل لی کروا دیں پی ٹی اے سے مذاکرات کروا دیں کوئی کومیٹی بنوا دیں کوئی برائے راست مذاکرات کروا دیں کوئی بیکڈور مذاکرات کروا دیں کوئی چیز تو کروا دیں لیکن پھر پبلیکلی جو احسن اقبال نے اور خواجہ آصف نے اس کو ڈینائے کیا لیکن دیکھیں یہ تو پبلیکلی بھی کہتے رہے ہیں بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے تو اس کا مطلب یہ جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بند کمروں میں یہ پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں بند کمروں میں یہ میٹنگ کر رہے ہیں بند کمروں میں یہ منتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو منائے جائے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں کوئی ہمیں فیس سیونگ دیں یا ہماری حکومت چلے کیونکہ عمران خان صاحب جب مانیں گے تو پبلک کا کانفیڈنس آئے گا پھر تھوڑے پیسے باہر نکلیں گے پھر پاکستان کی ایکانومی چلے گی سیاسی استحقام سماجی استحقام خاص طور پر جو ہے وہ معاشی استحقام اس طرح پاکستان جائے گا اور سیاسی عدم استحقام تب تک رہے گا جب تک عمران خان صاحب اندر رہیں گے اور جب تک عمران خان صاحب اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ منڈٹ والی حکومت ہے تو فیلحال تو عمران خان صاحب ایسا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اب شہباز شریف صاحب جو لے کر آئے تھے ایف بی آر کا نیا چیئرمن جناب نے آتے ہی ایسا کارنما کیا کہ پہلے مہینے میں ہی ایک سو گیارہ عرب روپے کم ریونیو کولیکشن ہوئی ہے ایک سو گیارہ عرب کا رقصان ہے ریونیو کولیکشن میں اب عوام تیار ہو جائے اس کا بدلہ بھی انہوں نے عوام سے لینا ہے اور دوبارہ عوام کے اوپر دیا بوجھ یہ ڈالیں گے ایک خبر یہ ہے اور یہ بڑی امپارٹنٹ خبر ہے کیونکہ ہمیں بڑی مار پڑی ہے یہ میاں نواز شریف نے اور شہباز شریف نے زیادہ تر آئی پی پی کے وہ منصوبے لگائیں اس ملک میں وہ پاور پلانٹ لگائیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستانیوں کو سینکڑوں نے ہزاروں ارب روپے ہر سال دینے پڑتے ہیں اس مد میں جہاں بجلی نہیں بن رہی یعنی وہ بجلی بناتے ہی نہیں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں یا بہت کم بجلی بناتے ہیں اور ہم بہت زیادہ بجلی کے پیسے دے رہے ہیں کوئی پچیس فیصد بنا رہے ہیں تو ہم سو فیصد کے پیسے دے رہے ہیں کوئی دس فیصد بنا رہے ہیں تو ہم سو فیصد کے پیسے دے رہے ہیں کوئی پچاس فیصد بنا رہے ہیں تو ہم سو فیصد کے پیسے دے رہے ہیں تو یہ ہے جی کپیسٹی پیمٹ ان کی اب آپ کو میں ایک چیز بتانے والا ہوں کہ چوبیس آئی پی پی ایسے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق چوبیس ٹونٹی فور دو درجن آئی پی پی ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ دس سال میں بجلی پیدا ہی نہیں کی گزشتہ دس سال میں انہوں نے بے شرمی ڈھٹائی اور میں اس کے ہوں اور کیا کھوم ہے انہوں نے بجلی پیدا ہی نہیں کی بجلی پیدا ہی نہیں کی انہوں نے بجلی پیدا نہیں کی اور بارہ سو ارب روپے آپ پاکستان کی حکومتوں نے ان کو دے دیا یہ ایری پاکستان کے ساتھ جو کھانچیں یہاں پر کھلے ہوئے ہیں ان میں جو ہے وہ آر ایل این جی سے اور گیس سے چلنے والے جو گیارہ پلانٹس ہیں ان کو دی گئی چار سو اٹھاسی ارب روپے بجلی بنائے بغیر زیرو کوئی پروڈکشن نہیں چار سو اٹھاسی ارب روپے دے دی ہے قوم کے ان کو تیرہ پلانٹ ایسے ہیں جو فرنس آئل سے چلتے ہیں ان کو سات سو اٹھاون ارب روپے دے دی ہے بانہ سو ارب روپے سے زیادہ پیسہ ہم نے ان کو بانڈ دیا باپ کا مال ہے کسی کے زیرو پجلی پیدا کی انہوں نے کام ہی نہیں کیا اور ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں قوم کا پیسہ اور ایک خبر اور آئی ہے کہ نتاشا جو عورت پکڑی گئی تھی جس نے باپ اور بیٹی کو گاڑی کے نیچے دیا تھا اس کی ایک میڈیکل رپورٹ آئی ہے بلڈ کے اور یورن کے جو اس کے نمونے تھے ان میں سے اور پتہ چلا کہ اس کے سیمپلز کے اندر پتہ چلا کہ وہ نشے میں تھی ویسے اس کی حالت دیکھ کر بھی لگ رہا تھا کہ وہ نشے میں ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نشے میں تھی اور نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اس پہ ایک مقدمہ اور بھی درج کیا گیا ہے اور اس عورت نے نیچے دیا باپ کو اور بیٹی کو وائف آئی کی سہولت ہے اس کو جیل میں وائف آئی کا مطلب سمجھتے آپ کہ آپ کے بعد انٹرنیٹ ہوگا تو پھر آپ موبائل ہوگا تو انٹرنیٹ ہوگا لیپ ٹاپ موبائل کوئی اور چیز آپ کو کچھ تو دیا وہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے تو آپ کو وائف آئی کی سہولت اس لیے دی ہوئی انہوں نے تو انٹرٹین کیا جا رہا ہے جیل میں کئی بھی گھوم پڑھ سکتی ہیں ہر طرح کی سہولت ان کو وہاں پہ میسر ہے جیل کے اندر کراچی میں اب آئی اس کا نشاہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا لیکن میرے پاس ایک انفرمیشن ایک اور سورس سے بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے ایکچولی اور گراؤنڈ یہ بنائی جا رہی ہے کہ فیوچر میں ایک آدمی پہ پرچا دیا جائے گا اور اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور وہ آدمی اس بات کا اعتراف جرم بھی کر لے گا کہ ہاں میں نے کسی کھانے والی چیز میں نشاہ اور چیز ملا کر نتاشہ نامی عورت کو کھلا دی دی یعنی ایک آدمی آئے گا یا عورت آئے گی وہ اعتراف جرم کریں گے کہ ہم نے کھانے والی چیز کے اندر فلان دوائی ملا کے یا نشاہ ملا کے اس عورت کو کھلا دیا اس نے جان بوجھ کر نشاہ نہیں کیا تھا تو یہ جب وہاں سے نکلی اس کی حالت خراب ہوئی تو یہ نشے میں تھی تو اس لیے اس سے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کیونکہ یہ اپنے سینسز میں نہیں تھی اور وہ جو نشاہ کیا تھا وہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا کسی نے اس کی کھانے کی چیز میں یا پینے کی چیز میں نشاہ ڈال دیا تھا لہٰذا یہ مقدمہ اس کے اوپر ہونا چاہیے اور یہاں پہ آپ ایک کروڑ دو کروڑ پانچ کروڑ کسی کو دے تو وہ پانچ دس سال جیل میں رہنے کے لیے تیار بھی ہو جائے گا اگر جیل میں اس کو فیسلیٹیز مل جائیں تو اور جب اچھا وقت دیکھیں گے تو اس کی بیل بھی ہو جائے گی تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے لوگ تو مردیں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پچھلے تو سکھ میں آ جائیں گے تو یہ ایک نیا کھیل ہے اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے ہم بھی رکھیں گے اب تک لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں اور اب تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں ڈیویلپنٹس ہیں وہ رکھوں بڑے اہم معاملات شروع ہیں ایک تو پورے پاکستان میں نوجوان طلبہ نے آج دبلے جنگ بجا دیا اور پورے ملک پر بڑا زبردست اتجاج کیا تحریک انصاف کا آٹھ پندرہ اور بائیس کو تین جلسے جو استمر میں اعلان اور خان کے اکسفورڈ الیکشن میں برطانوی پاکستانی بزنسمن بھی خان کے حق میں آگئے اور عدلیہ میں آج اٹھتالیس ججز کے تبادلے میں الٹی چھوری پھر گئی ہے اس کی بھی بات کریں کہ بازابتہ مذاکرات کا معاملہ بھی ہے نواز شیف کی خان سمیت اداروں کو تمام دعوت بھی دی گئی اور آج معاشی ایک بڑا استیفہ بھی سامنے آیا اور خان کے چلتے پھرتے دفتر خارجہ ظلفی بخاری پر نیب نے واردات بھی کی سینیٹر مشتاق اپنے بیوی بچوں سمیت آج بڑے دلخراش منظر اسرائیلی پولیس والے حالات نظر آئے دیں اس پر ہی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے پاکستانی طلبہ سٹیوڈنٹس نے آج کامیاب اپنا پروٹیسٹ اور دیکھیں اب انہیں انصاف سٹیوڈنٹس تو نہیں کہا جاستا تھا یہ پاکستانی سٹیوڈنٹس ہیں ان کی موجودگی نظر آ رہی ہے جو آپ کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے وہ نظر آ رہے جو تیس اکتیس کی تاریخ سنتے رہے آج آئی ایس ایف کے کمجد خان کا پیغام تو آپ نے دیکھا اپنی جگہ لیکن ان طلبہ نے بڑی سٹریٹیجی ان کی بڑی کامیاب تھی بائیس مختلف مقامات کی ریلیاں دیں اور ان کی حکمت عملی پر جتنا خراج تحسین نے پیش کیا جا اور یہ تحریک انصاف کی سینئر کے عادت کے لیے بہت بڑی مثال ہے اس میں اصل میں انہوں نے دیکھے کیا کیا خاموشی سے حالانکہ گرمی کی چھٹیاں ہیں ابھی ابھی تو یہ سٹارٹ ہے سیاسی گوریلا جنگ ہے اور ان ریلیوں کو انہوں نے اناؤنس نہیں کیا کسی مقام کا ذکر نہیں کیا مشہوری نہیں کی لوگ پوچھتے رہے ریلیاں کہاں نکلیں گی کوئی مقام بتا دیں کوئی جگہ بتا دیں انہوں نے بڑا صبر اور ضبط کے دامن کو اپنے ہاتھ میں رکھا خاموشی سے کچھ گھنٹے پہلے اناؤنس کیا اور پھر یہ ریلیاں پورے پاکستان میں بائیس مقامات بن تحریک انصاف دیکھیں جب بھی کوئی ریلی کا اعلان کرے تو پورے زلے کی پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے ابھی آپ دیکھیں وہ سمابیہ طائر و حیدر نامین اوجوان انہوں نے اسلامباد میں ایک ریلی کا اعلان کی اور وہاں پولیس کی اتنی بھاری نفری پہنچی کہ انہوں نے اپنی ریلی کال تک منسوخ کرنی پڑ گی تو آج طالب علموں نے بڑی زبردست حکمت عملی کی انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن اب ان کو فائدہ بھی ہے کہ ایک تو یہ برائراز تحریک انصاف کی قیادت کے انڈر نہیں آتے ورنہ این او سی لینے کے لیے دالتوں میں دھکے کھاتے رہتے اور اس چکر میں انہوں نے بگا بگا کے ان کا سارا وقت بھی ضائع کرنا تھا تو ان طالب علموں کا ساتھ دینے کے لیے آج کی عادت میں خالد خورشید نعیم پہنچ ہوتا اور دیگر رہنما بھی نظر آ رہے تھے اور یہ طالب علموں کو جو اعتجاج تھا یہ لاہور میں جو بڑا معاملہ تھا انہوں نے لاہور میں اپنا بڑا کامیاب شو کیا پشاور میں کیا ملتان میں کیا سرگودہ میں کیا لکی مروت میں پردیر لوردیر چونیا میں کراچی میں مطلب یہ پورے پاکستان کے باعث مقامات میں انہوں نے ایک تاریخ بنا دی اب یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے اب اس کے فوری ریزلٹ دیکھیں یاد رکھیں بنگلہ دیش میں بھی فوری ریزلٹ نہیں آئے آج بھی دنیا کے سارے تجزیہ نگار حیران ہے کہ چند دنوں میں وہاں بنگلہ دیش میں کس طرح متوسط طبقے کے طلبہ نے ایک طاقتور ترین جنوبی اشاقی زیراعظم کو حکومت سے نکال دیا تو اس میں تو کوئی شک نہیں بنگالی چلیں سراجل دولہ وکار الملک موسن الملکی اولادوں میں سے ہیں لیکن پاکستانی بھی کام نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں بنگلہ دیش میں ایک دن میں پندرہ سو نجوان شہید بھی ہوئے تو اللہ نہ کرے پاکستان میں ایسا کوئی معاملہ ہو یا اللہ کرے پر امن انداز میں یہ عوام کی بات اس طاقتور لوگوں کو سمجھ آج ہے کہ دو لاکھ لوگ سنکوں پر آئے تو خان کی رہائی خود بخود ہو جائے گی اب تحریک انصاف کی قیادت کے متعلق میں آخر میں بڑی اہم باتیں کروں گا وہ آپ سن لیں گے آپ اندازہ ہوگا اب عدلیہ کا جو بڑا آج اہم معاملہ ہوا بڑا جھرلو جسے کہتے ہیں پھیرا ہے جسٹس آلیہ نیلم جو چیف جسٹس آہا ہے لاہور آئی کورٹ کی واپس آئیں اور آتے ساتھ انہوں نے ججز پر پوری ایک چھوڑی چھل آ دی سرپرائز دیا اب یہ سرپرائز کس کے لیے دیکھیں پنجاب میں پہلے تجھو اٹھالیس ججز انہوں نے تبادلہ کیا یہ نو مہی کے کیسز کی سماعت کرنے والے پنڈی لاہور سرگودہ اور گجرہ والا کہ وہ جج بھی شامل تھے وہ بھی تبدیل ہوئے ملک اجاز آصف بھی اس میں شامل ہیں جو نو مہی کے چودہ کیسز کی سماعت کر رہے تھے انہیں پنڈی سے لاہور بھیجا گیا اٹک جیلم چکوال یہاں پہ جو دسٹرکٹ سیشن جا جائے ہیں انہیں بھی بدلا گیا اور لاہور آئی کورٹ کو جو خط لکھنے والے جج تھے عباس صاحب غلام عباس صاحب انہیں بھی جو سات گھنٹی جرغمال رہے وہ بھی لاہور کے جو جج تھے انہیں رحیم گار خان بھیج دیا گیا اور جج جو خالد عرشد انہیں بھی عودے سے اٹایا گیا اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے خان کے خلاف کیسز میں فیصلے بھی دیئے اور نو مہی کے ججز کے جو خلاف کیسز ان کے حق میں بھی دیئے کچھ خلاف بھی تھے تو یہ اب اندازہ لگانا تھوڑا مشکل ہے فیلال کیونکہ جو جج محمد عباس ہے جن کا لاہور ٹرانسفر کیا جو لاپتہ بھی جن کی خبریں تھی ان کا خط بھی لاہور ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں تو دوسری طرف خالد عرشد صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے خان کی زمانت مسترد کی تھی کور کمانڈر ہاؤس کے ٹرائل کے دوران قرآن پاک پر حل فالا جو مطالبہ تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا تو اس طرح دونوں طرف کے ججز شامل ہیں اب یہاں پہ دیکھیں نو مہی کے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا پچھلے ڈیٹھ سال سے یہ کیس لٹک رہے ہیں ثبوت اور شواہد ابھی تک کٹھے نہیں ہو رہے جج کیسز کو بھی لٹکا رہے ہیں اور اب کچھ فیصلوں پر تو اسٹیبلشمنٹ کی تنقید بھی بڑی شدید قسم کی ہے جسٹس آلیہ نیلم صاحب ابھی نہیں آئی ہے بیزائر انہوں نے ابھی چار سنبھالا ہویا تو اس لئے ان کے بارے میں کچھ کا نہیں جا سکتا ان کی فیصلوں کا اندازہ ہوگا وہ انگریزی میں تو کہتے ہیں جس کی ترانسلیشن ترجمہ تو یہی ہوتا ہے کہ جج نہیں بولتا اس کا فیصلہ بولتا ہے تو ابھی نو مہی کے ججز کو جو ہٹایا گیا اب کس کو فائدہ ملے گا کس کو نقصان ملے گا جو نئے جج لگائے جائیں گے نئے فریش مائنڈ سے ان کیسز کو کیسے سنیں گے اور یہاں پر ایک اور چیز ذہن میں رکھیں یہ 48 ججز کا معاملہ تو بہت بڑا معاملہ اور بہت بڑا تبادلہ ہے لیکن کیا یہ تحریک انصاف کے حق میں جائے گا یا مخالفت میں یہاں ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ عمران خان کے حق میں جو فیصلے آئے ہیں یا دو مہی کے جو لوگ رہا ہو چکے ہیں یہ سارے اپنا جج کام کر چکے ہیں تو اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑنا کہ وہ جج اب رہتے ہیں یا نہیں رہتے اب انہیں بے شک او اس ڈی بھی بنا دی رہے ہیں تو فرق نہیں پڑتا یہ معاملہ چلتا رہے گا آکسفورڈ الیکشن میں بھی آئی بڑی اپ ڈیٹ جو انیل مسرت صاحب آپ کو بتا ہے عمران خان کے حوالے سے جو بیان دے رہے ہیں اب یہاں بزنس کمیونٹی کو بھی جوڑا جا رہا ہے بڑا سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا جا رہا ہے انیل مسرت آپ کہہ لیں برطانیہ میں پاکستان کے ملک ریاض ہے اور وہاں ان کی بڑی ساکھ ہے وہاں بزنس کمیونٹی میں پرانے ساتھی ہیں خان کے تو یہ لگ رہا ہے کہ بزنسمن کیونکہ آکسفورڈ کے پڑے ہوئے بزنسمن بڑی تعداد میں میں ان کی پوری ایک لسٹ دیکھ رہا تھا تو یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوگی اس الیکشن تک پہنچانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہوگا سلفی بخاری جنہوں نے آپ کو پتا ہے جنہیں خان کا دفترے خارجہ کہا جاتا چلتا پھرتا ان کی نیب میں آج جائداد ضبط اٹک میں تیرہ سو کنال اسلامباد میں بھی سات کنال کی زمین اور اشتہاری تو وہ پہلے سے انہیں کیا ہوا ہے ان کا پیمران کی پابندی بھی لگا چکا ٹی وی چینلز کی کوریج پر تو یہ ان کا آج ایک اور ان کے اوپر شبخون مارا گیا ہے لیکن خان کے اکسفورڈ انورسٹی کے چانسلر بننے کے امکانات اب بڑھتے جا رہے ہیں اب اگلی جو خبر وہ مذاکرات کی بڑا اہم معاملہ محمودہ چکزی تحفظ آئین کے سربراہ ہیں تحریک انصاف کے تحادی ہیں سب سے بڑے نون لی کی حکومت کے ساتھ آج ان کی بزابطہ طور پر اس میں تحریک انصاف شامل تھی عمر یوب صاحب تو ڈینائی کر رہے ہیں وہ نہیں مان رہے کہہ رہے ہیں ایسا نہیں لیکن ملاقات پہلی ہوئی بیریسٹر گور عمر یوب صاحب کے اثر یہ سب سپیکر کے چیمبر میں ایاز صادق بھی وہاں نون لی کی طرف سے عظم زیر تارر تھے اور محمودہ چکزی نیوٹرل تھی ان کی جو ملاقات اس میں ایک تو عمران خان کے ڈیالا جیل میں جو معاملات ہیں وہ بھی اس میں ذکر ہوا اور یہ نون لی کی دیکھیں قیادت اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ خان کی مرضی سے ہو رہے ہیں معاملات کیونکہ عمر یوب صاحب کہہ رہا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ہم کوئی مذاکرات نہیں کرے کوئی بات چیز نہیں کرے لیکن محمودہ چکزی پورا جان مار رہے ہیں اس میں مذاکرات کا اب اس میں قابل ذکر معاملہ جو ابھی نواز شریف نے اپنے نون لی کے جلاس میں جو گفتگو کی کہ عوام کو رلیف دینے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو حکومت کو اور اداروں کو مل کر بیٹھ کر بات کرنا ہوگی اور معاملات کو حل کرنا ہوگا اب دیکھیں ادارے تو ان کے پیچھے ہیں سیاسی جماعتیں تو ساری ان کے ساتھ ہیں تو کسے کہہ رہے ہیں کسے بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو عمران خان کے ساتھ تو دیکھیں مطالبات سب کے سامنے ہیں عمران خان کے تھا تو معاملات انہیں حصل میں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جولائی میں علیمہ خانم نے جب بڑی علیہ سے باہر آگے کہا تھا ہمارا سپس ہلار تو اس وقت ان کی صفوں میں سراسمی کی دوڑ گئی نون لیگ آپ کو پتا ہے عمران خان نے بھی کہا تحریک انصاف رفوج کو لڑا کے کمزور کرنا چاہتی ہے اس پر صافیوں نے بڑا شور مجھے آجی خان مذاکرات کی اپیل کر رہا ہے خان نے اپنا موقف واضح کیا کہ بات چیت کبھی بھی ہوئی آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگی اور ان لوگوں سے نہیں ہوگی لیکن اب اگر محمود اچھ ایک زی کوشش کر رہے ہیں تو نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب کی رخصتی کے بعد ان کے ساتھ ہوگا کیا مذاکرات کی پھر منت ترلہ ان کی طرف سے شروع ہونا ہے تحریک انصاف نے تو بات نہیں مانی اور پاور کوری ڈور دیکھیں طاقت کے جو کھیل ہے اس میں سیاست اور شہطرنج کی ساتھ بڑی مماثلت ہے جو کھیلتے ہیں انہیں پتا ہے اس میں ہر مورے کا ایک کردار ہوتا ہے فیصلہ بلا شبہ بادشاہ نے کرنا ہوتا ہے لیکن پیادے تو پیادے ہی رہتے ہیں اب عمران خان سیاست کا بہت بڑا کھیلالی وہ صرف کرکٹ کا نہیں یہ لوگ تو صرف پولو کھیلتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں ساری طاقت کا کھیل جو ہے گھوڑے کا ہے کھیلالی کی مہارت کسی حد تک ہے شہطرنج کی کھیل میں معاملہ بالکل مختلف ہے اس کے گھوڑے میں اور پولو کے گھوڑے میں زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ تو اتنے معصوم ہیں خان کی باڈی لینگویج نہیں سمجھ سکتے ابھی صحافیوں کو بلا کر پوچھتے ہیں بقاعدہ بریفنگ دیتے ہیں اڈیالہ جو جاتے ہیں کہ آپ نے باہر آکے عوام کو یہ نہیں بتانا کہ خان نے کون سی شیٹ پہنی تھی خان مسکرہ کیوں رہا تھا خان کے آساب کا ذکر نہیں کہنا خان خوش تھا یہ نہیں بتانا آپ نے آپ نے کہنا تھا سہولتیں مانگ رہا تھا پریشان تھا خان آگے سے غصہ کر رہا تھا آپ نے کمزور ہو رہا ہے مطلب ان کا تاثر یہ دینا ہے اب لیکن نہیں پتا خان شہطرن کے ساتھ ساتھ پوکر کا بھی مہر ہے اپنے آساب سے اپنی باڈی لینگویج سے اپنے جملوں سے انہیں گھوماتا ہے سارے کارڈ خان نے اپنے چھاتی سے لگائے ہوتے ہیں اور وقت آنے پہ ایک ایک کر کے انہیں پیغام ملتا ہے سب سے بڑا تھیار خان کا سوشل میڈیا ہے آپ کو پتا ہے خان کا نام لکھیں نونے سرچ میں جا کے ذرا عمران خان دنیا بھر کے اخبارات میڈیا آپ کے پوری کی پوری سیاست اسے ایک شخص کے گھومتی ہے تو اسی لئے یہ پوری رات سٹڈی کرتے ہیں اسے عمران خان صبح ایک نہیں چاہل چل کے انہیں پرشان کرتے ہیں ابھی خان کے پارلیمانی سیاست میں دیکھیں یہ نائلی کا ذکر کر رہے تھے خان نے اکسفورڈ الیکشن کی چال جل دی اب انہیں وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ یہودی کارڈ کارڈ کرتے رہے وہاں اکسفورڈ والوں کو بتاتے رہے یہ پکا مسلمان نہیں پاکستانیوں کو بتاتے رہے یہودی جنڈ ہے اپنے بیانی کا خود توڑ کرتے رہے اور باقی جو رہ جاتا ہے وہ سوشل میڈیا میں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ان کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے اب یہاں دیکھیں عوام جو پاکستان کی ہے وہ بڑی خوش اور اوپر سے معیشت معیشت کو تو بھولیں ہی نہ اور انٹرنیشنل دباؤ جو آپ کو نظر آئے گا کچھ اسی مہینے میں ستمبر میں وہ سرپرائزز اللہ ہوں گے اس پر بات بات میں کروں گا ابھی اس وقت خان کی کمزوری بھی بارہ لے گئے وہ ہے اندرونی اختلافات باٹی گئے کل عمران خان نے جو جیل میں بات کی تھی اندرونی اختلافات کی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس پہ عمران خان زچ بھی ہوتے ہیں اور عوام بھی چاہتی ہے خان کی رہائی ہو لیکن جو ذمہ دار لوگ ہیں تحریک انصاف کے یہ اتجاج نہیں کرنے دیتے ہیں کیادت میں ایسے لوگ موجود ہیں اختلافات کی وجوہات آپ دیکھیں پنجاب مثلا بسٹھ فیصد سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے سوبہ تحریک انصاف کو ووٹ اور منڈیٹ یہاں ملا پچاس سال کے اقتدار کو خان نے ان کا گرایا زمان پارک دیرے لگایا لیکن بنی گالہ بھی رہ سکتے پشاور بھی رہ سکتے قاتلانہ حملہ حفظیر آباد میں ہوا تھا لیکن خان کو پتہ تھا کہ پنجاب ان کے قبضے سے نکل گیا پنجاب جاگ گیا تو پھر پورا پاکستان جاگ جائے گا اسی وجہ سے پنجاب میں سب سے زیادہ ظلم اور فستائیت بھی آپ کو نظر آتی سب سے زیادہ تباہی بھی یہاں لیکن یہاں سب سے زیادہ اختلافات بھی ہیں صدارت آپ دیکھیں پنجاب لاہور کی عمر عیوب صاحب نے رات کو چار بجے کرنل منحاج کا ایک نوٹس جاری کر دیا ایکٹنگ صدر کا اس بندے کا نام ہی کسی نے سنا سابق افسر ہے اتجاجی ریلی کو جلوس ریلیوں میں وہ بچارہ محر شرافت نظر آتا رہا وہ معاملہ ہی نہیں کہا تو پھر جب لوگ سوچتے ہیں پوری ویڈیو اس کے بیوی جو پچاری ویڈیو میں وہ پوری ویڈیو میں دہائیاں دے رہی ہے رو رہی ہے کہ میرے شور کے لیے کچھ کریں لیکن یہاں وہ شیور مرگیوں کی طرح ایک ایک کر کے کٹنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں حماد عزر صاحب دو سال سے پارٹی جو ہے وہ زوم پہ چلا رہے ہیں پارٹی کا انفرسٹرکچر کوئی کنٹرول نہیں ایک سو سات ایم پی ہیں پنجاب میں خان کی رہائی پر کوئی ریلی کوئی اتجاج کوئی اڈیلہ جیل کے پر کوئی نظر نہیں آتا خان کی سماعت میں یہ لوگ نہیں جاتے مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرتے نظر ایک دوسرے کی لاتیں ٹانگیں کھنچتے رہتے ہیں اب سوشل میڈیا کے دباؤ پر حماد عزر صاحب ایک ستیفہ دیتے ہیں عمر یویب صاحب سے فرنڈلی میں آج کی طور پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں اب ان کی جان کو تو خطرہ ہے بالکل اغوا بھی ہو سکتے ہیں لیکن میاں اسلم کو دیکھیں وہ پنجاب میں اپنی جان بچا رہے ہیں انہوں نے عوضہ چھوڑ دیا کہ یلنے جی میرا عوضہ میں نہیں اس پر کام کر سکتا شیخ وقاز اکرم موجود ہیں وہ وہاں یوٹلٹی سٹور کے سامنے بھی کھل کے خطاب کر رہے ہیں اپنے علاقے میں کنونشن بھی کروا رہے ہیں انہیں پنجاب کا صدر کیوں نہیں بنا دیں اب یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ مفرور لوگ پارٹی کے لیے کیا خدمات انجام دے سکتے ہیں پارٹی کو متحد نہیں رکھ سکتے اختلافات ختم نہیں کر سکتے بلکہ مزید بڑھ لیں عوام کو موبیلائز نہیں کر سکتے اتجاج نہیں کر سکتے آپ اپنے کرنا کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے آپ خان تو دیکھیں جیل میں اور عوام کو یہ سب کچھ نظر آ رہے ہیں اور یہ اس میں دیکھیں یہ یہاں پہ عمران خان پہ جا کے تنگ کس طرح کرتے ہیں کبھی بجلی بند کر دیتے ہیں کبھی وہاں کمرے کو اوون کی طرح بنا دیتے ہیں خان سے بتمیزی کرتے ہیں ملاقاتیں بند کرتے ہیں کبھی گھٹر کا ڈھکنا کھول دیتے ہیں کبھی سیاسی گفتگو نہیں کرنے دیتے ہیں کبھی بابندیاں لگاتے ہیں ان چیزوں سے قیادت کو لیکن کوئی فرق پڑتا ہے نہیں وہ ائر کنڈیشن گاڑیوں میں کوئی جلسہ اگر آئے اسے کینسل کروا دیتے ہیں آگے کروا دیتے ہیں وقت حاصل کرتے رہتے ہیں بس تو انصاف سچوڈنٹ فیڈریشن نے آج بہت بڑی مثال ان کے سامر رکھے دیکھیں اس طرح کام ہوتا ہے خیبر پختونخواہ میں بھی یہی حالات ہیں وہاں شہریار افریدی کو تنگ کیا اتنا تنگ کیا وہ جارہ ملک چھوڑ گئی جلا گیا بجائے وہ بولتا پارٹی کو نقصان دیتا وہ سائیڈ بھی ہو گیا شندانہ ان کا نشانہ مروت وہ بھی آزربائی جان باقوب پر چلا گیا مبسر کے طور پر نونلی کے لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تکلیف ہوئی لوگوں کو دیکھ کے لیکن مروت جب عمران خان سے مل کر باہر آیا وہ خوشی سے اتجاج کی مظاہروں کی جلسے جنہیت کی عادت کی بات گیا بڑا پرجوش خوش کہ یہ کر دوں گا جلسے کے این دو گھنٹے پہلے اس کے گھر چھاپا مروہ دیا انہوں نے مخبری کر کے اب دیکھیں دس رکھنی کمیٹی جو بنائی گئی اس کا حصہ ہی اسے نہیں بنایا جو اتجاج کا وہ ان کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے عوام گومپلائز کرنے کے عمل میں اس کے ساتھ کا تو کوئی نہیں ان میں موجود وہ اپنی ذاتی حیثیت میں بیس پچیس ہزار لوگوں کو وہاں محمد میں باجوڑ میں خیبر پختونخواہ سے نکال سکتا ہے ان فارم بیٹس مین ہے اسے بینچ پہ پٹھائیں اس کو گراؤنڈ سے ہی باہر نکال دیا اب یہ تحریک انصاف کی طاقت تھی اسے انہوں نے کمزوری بنا دی ذاتیات کا مفادات کا کیونکہ عوام میں پہ زیر آئی ہے باقی رہنماؤں کو اپنے قد چھوٹے نظر آتے ہیں اس کے سامنے یہ پھر خان کو جا کے بتا تھے وہ تو اپنی سوشل میڈیا ٹیم چلا رہا ہے سوشل میڈیا کے ٹیم کے نام پہ اس پر دو تین بندے ہیں اس گریب کو کوئی پوچھتے ہی نہیں اوفیشل میں تو وہ کیا کھرے سیاسی رہنماؤں کے پاس ہر ایک پاس دو تین چار اپنے اپنے لوگ موجود ہیں اب یہاں تحریک انصاف کس سے فائدہ ہو رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ستیلوں والا سلوک عوام کو خام خواہ بدزن علی مین گنڈاپور کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے وہاں اس کے بھی ٹانگیں کھینچنے کے لیے لگے ہوئے سارے تو یہ انصاف سچوڈنٹ فیڈریشن کے طالب علموں کو روکنے کے لیے بھی کنگرے کوشش کرتے رہے بڑی جان مارتے رہے کہ نہ نکلے باہر کیونکہ ان کو اب نظر آتا ہے یہ نکلنا ہے اب ان کے پر پریشر آئے گا ان کو بھی نکلنا پڑے گا تو یہ بارال پر امن سوفٹ انقلاب جیسے کہتے ہیں جس میں تشدد کا انصر نہیں آرڈ سچوڈنٹ کامیاب ہوگی حکومت کو چاہیے تسلیم کریں اپنی ناکامی بائزت طریقے سے کیونکہ حکمران جو ہوتا ہے دیکھیں زد اور اناس سے جب اڑ جائے تو پھر معیشت تباہ ہوتی ہے آج ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب باکستان کے بہت بڑے مائرے معیشت ہیں سمجھدار آدمی ہیں بڑے قابل آدمی ہیں رائٹ سائزنگ کمیٹی سے حکومتی خراجات پر انہوں نے اسلیفہ دے دیا کہ یہ حکومت چاہیے نہیں سکتی انہوں نے کہا یہ ساری زیادتی ہو رہی ہے سارے کا سارے بھی انشاءاللہ انٹرو دیکھئے بیسے تھا پھر سینیڈر مشتاق کے ساتھ جو ہو رہے آج پندرہ سال کا بیٹا ان کی بیوی کو بھوئی وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں فلسطین کی بات کر رہے لیکن جس طرح بربریت سے انہیں اٹھا رہے ہیں میں تو پہلے سمجھے اسرائیل کی پولیس ہے وہ وہ دیکھا تو وہ اسلامباد پولیس تھی مطلب وہ آواز سنی تو بیچر مطلب سمجھ نہیں آتی یہ پاکستان ہے یہ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ نجوان روتے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے مارو جتنا مارنا ہے میں تو مسلمان ہوں فخر سے فلسطین کے لئے مار رکھوں گا تو مطلب اللہ ان کو عقل کی ہدایت دے ان کو سمجھ آئیں یہ تمام چیزیں کہ ان معاملات کو حل کریں بیٹھ کے مذاکرات کا معاملہ کسی حد تک میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اگر خان اس کی تائید کرے کیونکہ عمران خانہ کا تائید نہیں کریں گے تو پھر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں یہ پھر آگی چال نہیں سکتے انشاءاللہ مزید خبروں کے لئے اور اس کے اپ ڈیٹ کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ